اے گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل زمزم بٹ تو کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں سے ماشاء اللہ میں بھی اچھی ہوں تو سب سے پہلے تو چاندرات مبارک ہو اور یہ ہے چاندرات کا ولاغ حالانکہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو چکی ہوں بٹ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی تیوہار ہے اور ہماری بھی ذمہ داریاں بھی ہیں تیوہار بھی منانا ہے ہر چیز کرنی ہے تو پھر یہ زیادہ بیسٹ ہے کہ میں نے شوٹ کر لیا ہے پھر آپ لوگ کو پتا ایڈیٹنگ میں کتنا زیادہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے تو خیر آپ میرے کو تھوڑا سا ٹائم ملاتا ہے میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تو یہاں پر چاندرات پر لگ رہی ہے بچوں کی مہندی اور لیبا نے بھی بیچ میں بڑا زد کر کے اپنے مہندی لگوا لیا اور بہت زیادہ وہ خوش ہے تو یہ یہ دیکھو لیبا کی مہندی اور لیبا اتنی زیادہ خوش ہو رہی ہے اس کو لگ رہا تھا یہ لو تو پتہ نہیں کیا ہی کرا رہے تو میں بھی کراؤں فٹا فٹ سے اور بس سب کو دکھاتی پھر رہی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے تو بچوں کو بھی بس فوپی کے ہاتھ کی مہندی پسند آتے کیونکہ بہت زیادہ پیاری مہندی لگاتے ہیں اچھا دادی لگاتے ہیں تو آئیرا کہتی ہے یہ اچھی مہندی نہیں ہے اور یہاں پر لیبا نے اپنی مہندی سے اپنا مو ساف کر لیا تو اس کو بہت زیادہ گندہ فیل ہو رہا تھا اس کو لگا تھا میں نے پتہ نہیں کیا ہی کر لیا تو بہت زیادہ چیڑی ہو گئی تھی تو پھر ممہ اس کو بس صاف کر رہی ہے کلین کر رہی ہے تو بس اسی طرح ہماری چاند رہت ہوئی اور یہ دیکھئے آخری روزہ آخری بارہ آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یہ ہو نہیں پائے گا لیکن اللہ کا شکر ہے میرا قرآن مکمل ہو گیا اللہ نے ہی کرایا ہے کیسے کیا ہے یہ میں جانتی ہوں یہ میں اچھی سے جانتی ہوں کہ بڑی مشکلوں سے ہویا بڑا خیر ہو گیا کمپلیٹ تو یہاں پر آج ڈینر میں ہم کھا رہے ہیں آج ہم نے بنائی تھی دال اور چاول جو کہ میرا کھانے کا بلکل بھی من نہیں کر رہا تھا تو کچھ چٹ پٹہ صحیح کھانے کا من کر رہا تھا کیونکہ روزہ رکھا ہوا تھا تو بس پھر اب یہ ہم نے انڈا بنا لیا ہے تو بس ان کو بھی دے دوں گے اور میں بھی کھالوں گے اور باچی بھی کھالیں گے ہم تینوں کھالیں گے آچھا میں نے بس چاندرات پر اتنا ہی شوٹ کیا ہے اس کے بعد میں آپ دکھاتے ہو آپ کو اید کا ولوگ تو چلیئے اید کے ولوگ کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر بس ہماری چان چاندرات ہو گئی مکمل تھوڑا تھوڑا سا ہم نے چیزیں کی تو اس طرح سے ہم نے بنائی اپنی چاندرات اسلام علیکم اسلام علیکم دوبارہ اس لیے کیا ہے کیونکہ آج ہے اید کا دن تو آپ سبی کو اید بہت بہت مبارک ہو تو بس میں صبح ہی یہاں پر آگئی تھی میں آج اڑ گئی تھی ساڑھے چار بجے اور میں ساڑھے چار بجے سے یہ ایک ناکام کوشش کر رہی تھی کہ لباس ہو جائے ہوتا ہے نا جب آپ کو بہت زیادہ ضروری کام ہوتا ہے تو بچے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں کیونکہ میری ممی سے رات میں بات ہو گئی تھی تو ممی نے باتا جلدی آ جانا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کیونکہ نماز ہی ساتھ بجے کی تھی تو پھر نماز سے آنے کے بعد پھر سب کو چاہیے ہوتا ہے کھانے مینے کے لیے اور اس ٹائم پر ریڈی نہ ہونا تو پھر اچھا نہیں لگتا ہے تو اس لیے پھر جلدی جلدی سارے کام کرنے ہوتا ہیں علیکم ممی اور باجی بھی بہت کچھ کر رہی تھی میں آپ کو بتاتے ہوں کہ انہوں نے کیا کیا تھا اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اب میں کیا کر رہی ہوں میں یہاں پر آگئی تھی سارے چھے بجے میں آ چکی تھی اور مجھے پہلے لینے باجی آئی بھی تھی میں لیبا کو لے کے نہیں آئی تھی کیونکہ لیبا پوری رات پریشان کرتی ہے تو وہ اپنی نین جو ہوتی ہے وہ صبح پوری کرتی ہے اب میں نے یہ سوچ ہے میں نے کہا اگر میں اس کو لے کے جاؤں گی تو پھر یہ مجھے وہاں بھی پریشان کرے گی اور میں نے دو تین گھنٹے گھا جائے گی کیونکہ دوبارہ بچے کو سلانے کے لیے ٹائم لگتا ہے اور پھر یہ اتنا ٹائم لیتی ہے تو میں نے کہا وہی میرے کام کر ٹائم ہے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں نے کہا ایسا ہے لبا کو سمالو تم اور میں نے اکیلے جا رہا تھا ٹھیک ہے ہمیں جاتی کس کے ساتھ تو میں نے ماما کو فون کی تو ماما نے کہا ایک کام کر ویسے پھر میں مورننگ ووک کرنے تو جاتی ہی تھی آپ لوگ بتا ہے مامی کیا رہی صبح صبح کا ٹائم ہے ایسی نکلا میں نے کہا چلو ہمت کر کے میں نے یہ بھی کوشش کی تو آئرہ اٹھ گئی تھی اس ٹائم پر تو آئرہ نے کہا ماما میں چلوں گے میں نے کہا اور اچھی بات ہے میرا ساتھ ہو جائے گا تو میں نے لے کے نکلنے سے پہلے ماما کو فون کر دیا کہ مجھے نا باہر تک تھوڑا لینے آ جانا تو ماما نے بولا ٹھیک ہے اب باجی سے بات ہوئی تھی تو باجی نے بولا ٹھیک ہے اب میں اور آئرہ پتہ نکلے ہم نے سوچا ہم بزار کے راستے سے چاہتے ہیں کیونکہ صبح کا ٹائم تھا کوئ کیونکہ یہاں پر تو بندروں کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے نا یہاں تو کم سے کم ہزاروں بندر سڑکوں پر ہوتے ہیں تو ہم بزار کی طرف گئی اور آئرہا ہاتھ پکڑ کے بہت اتنے سارے بندر ہم بھاگیا ہے وہاں سے آئرہا لیکن میری ہمت ہی نہیں پڑی اب ہم وہاں سے آرہے تو پھر دوسرے راستے سے دیکھا تو پھر باجی آگئی تو باجی نے کہا کہا جا رہا تو میں نے کہا واپس گھر جا رہا تھا ڈر کے باجی نے کہا اچھا تو میں نے کہا آپ ات کیا تھا تو ایسے تو ہمیں لے کر آیا گیا ہمارا ڈولا اس طرح سے آیا ہے یہاں پر تو یہاں پر میں بریٹ پکڑے بنانے کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ تھوڑا ناشرے میں بھی ہو جائے گا کیونکہ یہ سب چیزوں سے پیٹ تو برتا نہیں ہے یہ شیر ویر بنا لو یہ ساری چیزیں تو پیٹ تو برتا نہیں ہے تو بس یہاں پر میں نے آلو کا مطلب میں تو خیر بیٹر بولتی ہوں لیکن پھر مجھے لوگ ٹوک رہے ہوتے کہ یہ بیٹر نہیں ہوتا ہاں بیٹر یہ جو اب میں بنا ر ہوں تو وہ آلو کی فیلنگ تھی ٹک ہے تو ہمیں بتا دیتے کہ باجی نے کیا کیا تھا باجی نے دہی بڑے بنائے تھے دہی بڑے پورے سیکھ کے رکھ لیے تھے اور لال چٹنی باجی نے ایک دن پہلے ہی بنا لی تھی تو بس یہ مطلب اور باقی گھر کی صاف صفائی تھی یہ سب باجی نے کر لیا تھا باقی کھانے پینے کا کام میرا تھا تو بس پھر میں چلی کی تھی تو اب میں فٹا فٹ سے لگی ہوئی ہوں تو یہاں پر دودھ مومن نے چڑھا دیا تھا آلریڈی ابھی کچ کچھ ڈالا نہیں ہے بس گرم گھر نہیں رکھا ہوا تھا پتیلے میں تو بس کچھ بھی کھانے پینے کا ایسا زیادہ کچھ نہیں ہوا تھا تو بس اب میں پہنچ گئی اور یہاں پر شیر شیر نہیں بنی پاپا آئے بھی نہیں تھے پاپا جا رہے تھے ہاں تیار ہو کے تو وہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے چھوارے جو ہوتے دودھ میں بھگو کے پوری رات رکھے جاتے ہیں اچھا ہمارے پاپا یہ نیاز ضرور بغیرہ میں ہے نہیں لیکن پھر بھی ممی نے کہا کہ ہمارے لیے لگا بس ابھی تو اس پر فاتح ہوئی ہے اور باقی اور کسی چیز پر نہیں ہوگی باقی سب ہم بنایں گے گھر میں کھانے کے لیے تو چلو آپ کو اور بھی دکھاتی ہو یہ ہے ہمارے پاپا تو میری کچھ تیاری تو ہو گئی اب کچھ کچھ چیزیں میں فٹا فٹ فٹ کر کے جلدی جلدی بناؤں گی کیونکہ یہ دولہ دن جو ہوتا ہے سب کے لیے جلدی بڑا ہوتا ہے اچھا یہاں پر میں کچھن سمال رہی تھی اور ادھر باجی نے سب کچھ سمال ہوا تھا بچوں کو وہی نلا رہی جانے تھی اور شیفہ کو انہوں نے ہی نلایا تھا لبانی ناتی لبانی ناتی صرف مجھ سے ناتی ہے تو یہاں پر میں بلیک والے چنے منا رہی ہوں اور میں تھوڑی سی آپ کو ریسپی اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ اچھے تھے آپ لوگ ہمیشہ بولتے ہیں آپ کی ایزی ریسپی ہوتی ہے بہت تیسٹی ہوتی ہے یہ بات ٹھیک ہے اور اس میں کچھ چیز ہے ملے بزادہ تر جو سمپل ریسپی والا نے یہ میری ساسوما کی ریسپی ہے اچھا یہ چنے ہیں یہ پاپ پورے رمضان بولتے رہے مجھے بنانے نہیں آتے تھے ہم لوگ مطلب وہ چنہ چاٹ جو الگ طریقے کی بناتے تھے تو یہ لوگ یہ کہتے تھے نموکھ میشوالے پھر نموکھ میشوالے بھی بنا دی لیکن وہ نہیں وہ نہیں آج میں اڑ گئی تھی میں نے کہا مجھے وہ بتاؤ جو پاپا کہہ رہے ہیں کب سے تو پھر مامی نے کہا نموکھ میشو میں نے کہا نہیں پورا بتا پھر انہوں نے بتایا تو میں آپ کو بتایا تو میں نے پس تیل میں ہلکا سا تیل دیا اس میں لسن ڈالا اور یہ چنے وہ بھولے ہوئے ہیں یہ ڈال دیا ہے اور انہیں بہت زیادہ گلانا نہیں ہوتا وہ آلے میں بھی تھوڑے سا اس میں نے خرنچ ہونا چاہیے بس اس طرح کے چنے اور لسن سے بھگانے ہیں اور اس کے بعد میں یہ چنے ڈال دیا اور اوپر سے میں نے سوکھا ہی نمک اور سوکی ہی لال مش پورٹر بھرگ دیا ہے میرے چھوڑی سی کم ہے اور یہ ہلکی سی وہ بریٹ پکڑا کا وہ بڑا رہی تھی نا فیلنگ تو اس کی میش تھی ہری میش تو وہ میں نے ڈال دیا اور بس کچھ بھی نہیں ڈال دیا اور یہ اتنی ٹیسٹی لگ رہے تھے تو مجھے بعد میں احساس ہو کہ ارے یار یہ مجھے ریسپی پہلے سے پتا ہوتی تو میں آپ پاپا کو رمضان بھی بنا گے کھلا دیتی لیکن انشاءاللہ نیکس ٹائم پکا پاپا کو یہی کھلا جائیں گے چلے تو چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد اب بارے آتی ہے میں شیر کی تو یہاں پر ممی مجھے خجور خجور نہیں سوری چھوارے ہیں یہ کٹ کٹ کے دے رہی ہیں ملے ڈرائی فروٹس وغیرہ کٹنے کا کام ممی ہوتا ہے تو وہ ممی کر کے دے رہی ہیں باجلیں بھی کاٹے تھے تھوڑے سے لیکن پھر وہ آہل پریشان کرنے لگا تو ہمیں بیٹھ گئے ہیں تو میں کروں گے فٹا فٹ سے شیر بنانے کی تیاری شیر کی ریسپی ایک ہے کہ شیر اللہ ہے میں کچھ جھول والی بنا رہی ہوں کیونکہ بھائیا نے کہا کہ یہ تھوڑا گر بھی زیادہ ہو رہی ہے تو یہ نہیں بڑی مد بنانا اور کچھ لوگوں کو ہلکا میٹا بسل دے تو وہ اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے بس دودھ میں ڈال دیا چھین لیا ہے اور دودھ کو اچھے سے بہت زیادہ پکانا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا چھین لیا ہے اب جو یہ ہے نا سیوئی بولدو یا فیلی بولتے ہیں تو یہ نا بہت ایسی تھی مطلب کم سکھیوئی تھی اور یہ تھوڑا سا ہلکے کلر کی تھی مجھے وہ اچھے نہیں لگ رہیتے ہیں حالانکہ ہمیں تو کہتے ہیں ایسی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا دیسی گھیے میں تھوڑا سا اچھا سا اس کو کلر دے دیا جتنا مجھے کلر چاہیے تھا کیونکہ وہ وہ فیکی فیکی سی پھر وہ وائٹ وائٹ سی پھر وہ شیر بھی ایسی ہو جاتی ہے اب شیر میں تھوڑا سا دار کلر کی یہ ہو فیلی ہو تو اچھی لگتے ہیں اگر آپ لوگ کی ڈالڈی ڈاک ہو کئی بار یہ ڈالک سکھی بھی ہوتی ہے تو آپ یہ سٹیپ نہ کریں اور اگر آپ لوگ کو بھی دیکھ رہے گی ہے یہ تھوڑی ہلکے کلر کیا ہے تو اس طرح سے آپ اسے گھیے میں بھون لیجیے اور اسے بلکل بھی نہیں چھوڑنا بس چلاتے ہی چلاتے ہی بلکل سماش پہ یہ اچھے سے بھون جائے گی اور جیسا کلر مجھے چاہیے تھا یہ اس طرح کا کلر پھر اس میں آ جائے گا تو میں بس ابھی سے جلدی سے فٹا فٹے بھون دیتی ہوں اور پتہ ہے شیر ہماری ماشاءاللہ سے بہت اچھی بھنی تھی اور بچی بھی نہیں تھی اتنی زیادہ مذہب ختم ہو گئی تھی آج کافی سارے لوگ مہمان بھی آئیتے تو وہ سب میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی آئے گے شیئر کر دوں گی کیا کیا ہوا کیسے کیسے ہوا ابھی تو بس تیاریاں چل رہی ہیں بہت اچھے سے چل رہی ہے اس کی بھونائی اس کو بھوننے کے بعد دودھ میں کاری کیا ہوں اتنی ہوں کہ اس کا کلر اچھا آجا یہ دیکھیں کلر آگیاں اب میں اس کو دودھ میں ڈال دوں گی چیز میں کیا ہوں یہ نہیں ہے یہ میرا ایک بار کہا تھا میں بھونی تھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے بتا دیا کہ اس طرح سے بھون گیا اور دودھ میں ڈالنا ہے ہمارا دودھتا یہ تین کلو تین ساڑھے تین کلو دودھتا اس کے اندر دائیسو گرام پوری ہی اس میں فینی آگئی تھی تو اس کے بعد یہ گولا پاپا نے پہلے کہا تھا کہ بہت زیادہ مٹ ڈالنا کیونکہ بھائیہ کو بھی پسند نہیں ہے تو بس تھوڑا سا ہی یہ جو میں نے گولا یہ بھی سارا نہیں لیا تھا یہ میں نے آدھا ہی لیا تھا تو اس کو ہلکے سے گی میں سب کچھ میں نے ہلکے گی میں اس لئے کیونکہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا تھا کہ بھائیہ نے بہتا تھا کہ لائٹ بنانا اور گرمی میں اترے زیادہ گی کی کھائی نہیں جاتی تو یہاں میں نے وہ بھی ڈال دیا تھا اس کے بعد یہ تھوڑے سی ڈائی فروٹ سکھی ہوئے تھے میں نے وہ بھی ڈال دیا ہے آپ سوچیں گے تھوڑے سی کیوں ڈالے زیادہ گھر ٹھین ڈال ہی میں وہ بھی ڈال رہے ہوں ایسا ہوتا ہے نا کئے بس ٹرخ میں رکھے ہوتے تو وہ بچے ہوئے ہوئے ہوتے نا تو یہ ابھی بچے ہوئے تھے تو وہ میں نے ڈال دیا ہے پہلے کی کٹے ہوئے رکھا تھے اب میں اس میں اور بھی ڈال دوں گی آپ فکر مت کرو ڈرائی فروٹ اچھے کاسے اس میں جائیں گے تو بس اب میں اس کے اندر تھوڑا سا گھی میں نے اور ڈال دیا ہے کڑائی میں اب میں یہ مکھانے بھونوں گے اس کے اندر اچھا مکھانے بھونتے بھونتے بتا نہیں کیا ہی مجھے دماغ میں آیا اور میں تھوڑا سا جگہ سے ہل گئی تھی ابھی تو خیر میں انہیں بھون رہی ہوں پتہ نہیں اتنے امرجنسی مجھے کیا ہی ایسا کام آگیا تھا جو سے ہلی ہے اور یہ مکھانے مرے تھوڑے تھوڑے سے لگ گئے نیچے والے یہ دیکھو ایک آدھ آپ کو کوئی دیکھنی جائے گا یہ جو چپ کے رہ گئے اس میں یہ یہ دیکھو یہ تھوڑے سے لگ گئے اسے تھوڑا سا ہو گیا تھا اس میں تیلس میں کہہ رہا ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں آیا اور یہ میں نے میری ڈرائی فروٹ تو میں آپ کو بتا جہتی ہیں کہ میں نے لائٹ بنایا گیا تو میں نے ان کو فرائی نہیں کیا ہر بار میں انہیں بھی کیوں مجھے کیے جیسے کہ فینی ضروری تھی اور آمکھانے ضروری تھی اور کولا ضروری تھی تو بس میں نے ان کو فرائی کیا ہے میں نے کشوش فرائی نہیں کی یہ کاجو بادام ہے میں نے یہ بھی فرائی نہیں کیے کیونکہ مجھے کافی زیادہ لائٹ یہ بنانی ہے اب بس شیر بھائی بن کے تیار ہے اور یہ ابھی گیس جلی رہی ہے اور یہ بس پکتے 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 یہ بہت اچھی سونڈی سی ہو جاتی ہے اس کا ٹکچر بہت اچھا ہے دودھ بھی کردہ ہو جاتا ہے تو بس اب یہ لاسٹ ٹیپ ہے یہ جو چھرونجی ہوتی ہے اس کو میں نے اچھے سے بین دیا اور اسے دھونا بلکل مد بھولو بہت سے لوگ بینہ دھولے ڈال دیتے ہیں بینہ دھوے آپ اسے نہ ڈالیں کیونکہ اس کے اندر کنکر ہوتے ہیں بلکل اسی کلر کے ہوتے تو وہ آپ بین کے بھی نہیں نکال سکتے تو جب ہم دھوتے ہیں تو وہ بہار ہی ہوتے وہ نیچے بڑھ جاتے ہیں اور اوپر سے پانی میں سے نتھار کے یہ چھرونجی آ جاتے ہیں تو بس اس کو بھی میں نے تھوڑے سے گھی میں اچھے سے بھول لیا ہے تو یہ میرا لاسٹ ٹیپ ہے اور اس کے بعد ہماری شیر بن کے گرمہ گرم بڑی ٹیسٹی سی ہو جائے گی تیار تو وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھا دوں گی اس میں بھی میں نے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گھی نہیں لیا ہے اس لیے نہیں لیا ہے کہ گھی نہیں ہے ماشاءاللہ سے بہت سارا گھی ہے لیکن بس یہ ہے کہ بہت زیادہ گھی تیاری ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک ٹوک ٹائم ہی نہیں مل پایا شیر کھانے کا بھی تو آج تھوڑے بیمان وغیرہ بھی زیادہ آ گئے تھے ان کے فرنڈز وغیرہ آ گئے تھے تو بس انہیں سب کاموں میں لگے رہے ہیں اور یہ ہے میرا فائنل لوگ شیر کا آپ لوگ کو کیسا لگا آپ لوگ مجھے کامل کر کے ضرور بتانا اور آپ لوگ کیسے کیسے بتاتے ہو تو مجھے انسٹا پہ بھی بتا دینا انسٹا گرام پہ آپ نے اگر مجھے فالو نہیں کیا تو میں بتا دیتا ہوں میری آئیڈیا ہے رضیہ کھان 1216 تو مہا جائے کے مجھے فوراں فالو کیجئے اور اپنی ریسیپی بھی شیئر کیجئے اور پچھر بھی تو یہ ہے میری فائنل تھالی کے لک لیکن ابھی بھی میں نے یہ سب چیزیں کیسے کیسے بنائیں کیسے بریڈ پکوڑا مطلب بنایا اور کیسے دہی بڑے انسٹاول کی سب میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی بہت زیادہ لینڈی نہیں کرنا چاہ رہی تھی تو اس لئے میں نے نہیں دکھایا پھر ہم لوگ نے کیا کیا پہنا کیا کیا کیسے ہم نے سب چیزیں کی بچوں نے کیا پہنا کپڑے تو آپ لوگوں نے دیکھ لیے دیں لیکن وہ تیار ہو کے کیسے لگتے وہ سب آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو چلیے میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور یہ ممی جاریاں پڑوسی ہوں گیاں دینے کے لیے اللہ حافظ